السلام علیکم محسن انسانیات کا باخی حسام پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھرا پھینکا کرتی تھی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اس کی مزاج پرسی کی اور جلد سہتیابی کی کے لئے دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ والوں کی ظلم و ستم سہتے رہے لیکن حق کی راستے سے نہ ہٹے یہاں تک کہ 622 اسویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ تشریف لے گئے اسی مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے اسی واقعہ ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی گارے اور پتھر اٹھائے یہی مسجد مسجد نبوی کہلائی مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور دس سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی سادہ زندگی بسر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پھرسی کے لیے تشریف ضرور تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیڑتے اور دعا فرماتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے حسی مزاق بھی فرماتے اور ان کے ساتھ کھیل میں حصہ بھی لیتے تیر سر سال کی عمر میں بارہ ربی الاول دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ کا روزہ پاک مدینہ منورہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ کو ایک مانا اور اپنے دوست و احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ تعلیم دینے لگے کہ اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تو تھوڑے لوگوں نے اس بات کو مانا اور بہت سارے لوگوں نے عرب کے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا آپ کی مخالفت کی یعنی وہ بات کو نہیں مانے تو اسی طرح یہاں پر ایک واقعہ دیا گیا چھوٹی سی کہانی کی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر دیتے تو ایک بڑھیا کیا کرتی تھی آپ کو تکلیف دینے کے لیے کیونکہ آپ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے تو اسے برا لگتا تھا کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو کیوں مانوں یہ آدمی جو ہے نا مجھے اپنے باپ دادا جو دین پر ہیں اس دین سے پھیر رہا ہے تو اسی لیے میں اس کو تکلیف دیوں گی بلکہ کیا کرتی تھی آپ کے اوپر کیا کرتی تھی کچرا پھیکا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ذریافت کیا کہ کیوں آج میرے اوپر کچرا نے پھیکا آخر وہ بڑھیا کہاں ہیں کیوں جو ہے نا آج اس نے میرے اوپر کچرا نہیں ڈالا تو آپ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے کیوں بلکہ لوگوں سے معلوم کروائے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہو گئے اور اس کے گھر کو تشریف لے گئے اور پتا کرے کہ وہ کب سے بیمار ہے کیوں جو ہے نا میرے اوپر کچرا نہیں ڈالا گیا اور بلکہ وہ کیا کرے وہ عورت کے گھر کو جا کے اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سہتیاب کر دے میں جو ہے نا آپ کی کمی محسوس کر آول کے ان کے لئے دعا کرے تو ان کا یہ حسن سلوک دیکھ کر کیا کری وہ ایمان لے کر آئی یعنی اللہ تعالیٰ ہاں آپ اتنے اچھے آدمی ہوں گے تو آپ کی باتیں بھی سچی ہوں گی آپ جو ایک خدا کی تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی سچی ہوں گی بلکہ کیا کری اس کے اوپر ایمان لے کر آئی میں جو الفاظ کو خدکشیدہ کی ہوں اس کے معنی بھی یہاں پر میں بتا رہی ہوں ایک ہے حسن سلوک دوسرا ہے مقدس گارے مقبولیت شفق خط اس کے معنی ہم دیکھیں گے حسن سلوک کے معنی اچھا رویہ مقدس کے معنی ہے پاک گارے کے معنی مٹی کی خسم جس طرح ریتی اور دوسری خسم رتینا مٹی کی اسی طرح گارہ بھی ایک خسم ہے مقبولیت کے معنی ہے مشہور اور شفقت کے معنی ہے مہربانی تو کیا ہوا تھا وہ عورت بھی کیا کری آپ کے اوپر ایمان لے لے کر آئی کہ ہاں آپ جو ہےنا سچ کہتے ہیں ایک اچھا آدمی ہی ہے آپ جس کی وجہ سے جو ہےنا آپ میری ایادت کے لیے آئے بلکہ آپ کی حسن سلوک کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ ورس تک مکہ میں رہے یعنی مکہ جو ہےنا وہیں پر آپ پیدا ہوئے تھے اور تیرہ برس تک تیرہ سال تک آپ جو ہےنا وہیں پر ایمان پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے مطلب لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو بھی حق کو نہیں چھوڑے اللہ ایک ہے کہنا نہیں چھوڑے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں چھوڑے ارے میں کوئی تکلیف ہو رہی میں کیوں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف بولا ہوں بلکہ آپ جو ہےنا تھک نہیں گئے لوگوں کے ظلم و ستم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار نے ہوئے بلکہ آپ جو ہےنا مسلسل اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے رہے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے رہے کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہئے جب ان لوگوں کا عرب والوں کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین جو ہےنا چھوڑنی پڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے کر چلے جائیے اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ایمان لے آئے ہیں کیونکہ مکہ میں جو ہےنا آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا اللہ کے حکم آنے کے بعد جو ہےنا آپ کیا کرے مدینہ سے مکہ سے مدینہ تشریف لے جائے اسی مخدر سفر کو یعنی مکہ سے جو مدینہ جو سفر آپ تیہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں ہجرت کہتے ہیں ہجرت ایک مقام سے دوسری مقام تک جانے کو کہتے ہیں اسی واقعہ ہجرت سے سنہ ہجری کا آغاز ہوا یعنی ہم بولتے ہیں بارہ ہجری دس ہجری تو یہ سال کئی ہم جو ہےنا اس کا ہی شمار کرتے کہ ہجرت کر کے کتے سال ہوا تو ایک ہجری ہوتا کہ ہجرت کر کے دو سال ہوا تو دو ہجری ہوتا اسی طرح یہ جو ہےنا ہجری کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مدینہ مناورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صاحبہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائے یعنی صاحبہ کرام کو لے لے کے کیا کرے ایک مسجد تعمیر کرے ایک مسجد بنائے اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی گارے اور پتھر اٹھائے یعنی اس میں جو ہےنا مسجدوں کی طرح اپنے صاحبہ کی مدد کرے اور سب نے مل کر کیا کرا تھا کہ ایک مسجد کو تعمیر کیا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ زیادہ نہیں تھا تو کیا کرے تھے وہ لوگ مٹی پتھر اور گارے کو یعنی ہر خشم کی مٹی کو ملا کر کچھی مٹی وہ سب ملا کر کیا کرے تھے مسجد اعبیوی کے نام سے جانتے ہیں